موسیقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ نحمده و نصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکہ وذکر اسم ربی فصلہ بل تؤثرون الحیات الدنیا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى اِنَّ هَذَا لَفِ السُحُفِ الْاُولَ سُحُفِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے یہی بات پہلے صحیفوں میں کہی گئی تھی یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تو صورت العالی جو ایک بڑی مشہور صورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عید کی نماز میں جمعہ کی نماز میں پڑھتے تھے اور اس بات کا ریمائنڈر دیتے تھے یا دہانی کراتے تھے کہ انسان کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں اور سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے لیکن اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے یہاں ہمیں تین کام بتائے گئے ہیں جن کا ذکر تین کتابوں میں ہوا ہے یعنی قرآن مجید میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی کہ یہ تین کام پکے کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں ان میں سب سے پہلی چیز من تزکہ تزکیہ اپنے آگ کو صاف کرنا برے اقائد سے برے اخلاق سے برے عامال سے وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ اور اپنے رب کا ذکر کرتے رہنا پھر تیسری چیز نماز پڑھنا لیکن یہ تین کام کیوں نہیں ہوتے کہ وقت نہیں وقت کس چیز میں جا رہا ہے بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو یعنی تمہارے سامنے دنیا کے کام جو ہیں وہ زیادہ عمل ہیں زیادہ اہم ہیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کی زندگی محض ایک دھوکہ ہے اور آخرت اس کے مقابلے میں ایک اٹل حقیقت ہے کہ جس کا سامنا ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے دنیا کی زندگی محض ایک دھوکہ ہے اور آخرت ایک اٹل حقیقت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس زائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ أَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہر زندہ کے اوپر موت ضرور آئے گی اور تمہیں تمہارے عجر قیامت کے دن پورے پورے دے دیے جائیں گے یعنی آج دنیا میں تم جو بھی عمل کرو گے جو بھی کام کرو گے اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں ضرور ملے گا فَمَنْ زُحْزِحَ أَنِ النَّارِ تو جو آگ سے بچا لیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاز تو وہ کامیاب ہو گیا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے یعنی یہ جو چیزیں جن کے اوپر ہم مرتے ہیں جن چیزوں کو ہم اپنی جی جان سے لگا کے بیٹھے ہیں یہ سب کچھ ہمیں چھوڑ کے جانے والا ہے اور آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت چھوٹی ہے کیونکہ یہ ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے سورة النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلُ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَا کہہ دو کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لئے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے یعنی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور وہ گناہوں کو چھوڑ دے اللہ کا ڈر ہو اور وہ نیکی کے رستے اختیار کر لے سورة النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وَلَدْدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اور دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں یہ کھیل تماشا ہے اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو یعنی ڈر کے زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ کو رازی کرنے کی ہر وقت فکر میں لگے رہتے ہیں وہ غافلوں جیسی زندگی بسر نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھیں کہ اس انگلی کو کتنا پانی لگا ہے یعنی آخرت سمندر جتنی ہے اور دنیا ایک انگلی کو لگنے والے پانی جتنی کتنی تھوڑی پانی تھوڑی دیر میں خوشک ہو کے اڑ جائے گا تو حاصل تو کچھ نہیں رہ گیا بچے گا تو کچھ بھی نہیں حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے ختم ہو رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے یعنی آخرت ہماری طرف آ رہی ہے اور دنیا ہمارے پیچھے جا رہی ہے یعنی ہم مسافر ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں اور دنیا پیچھے چھٹتی جا رہی ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں کچھ آخرت کو چاہتے ہیں آخرت سے محبت کرتے ہیں اور کچھ دنیا کے چاہنے والے ہیں وہ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جو ہاتھ سے جا رہے ہیں اس کو پکڑنے کی کوشش میں ہیں بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں اور کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع نہیں ہوگا تو اس وقت عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا تو آج کے وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور جو بھی نیک کام ہم کر سکیں کرتے رہیں کرتے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے ہمیں سارے ایک کو پتا ہے پھر جنت ہے یہ جہنم اور وہ ایسی جگہ ہوگی کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی وہاں سے آگے کہیں نہیں جانا وہ آخری سٹاپ ہے فائنل سٹاپ وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی اور وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں یعنی آج ہمارا جسم بوڑا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن جنت میں یا جہنم میں جو جسم ملے گا نہ وہ ٹوٹے پوٹے گا نہ وہ ختم ہوگا وہ ہمیشہ یا خوشیوں میں رہے گا یا سزا بگتے گا تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ انسان اپنے اس گھر کی تیاری کرے اور وہی اصل میں قرار کا گھر ہے ٹکنے کا گھر ہے یہاں آپ دیکھیں کہ جہاں مرضی گھر بنا لیں لیکن انسان اس میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا جتنا بڑے سے بڑا محل تعمیر کر لیں لیکن آپ کتنی دیر رہیں گے یہاں کتنی واقعات ایسے ہیں کہ جس جو ہمیں سبق سکھاتے ہیں کہ گھر تیار ہیں رہنے والے دنیا سے چلے گئے کتنے بڑے سبق کے باتیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہم آخرت کا گھر بنانے کی فکر کم ہی کرتے ہیں اور دنیا کے گھروں کے بارے میں زیادہ سوچتے رہتے ہیں قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے اِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا مَتَاعُ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارُ یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کی سوا کچھ نہیں اور یقیناً آخرت کا گھر ہی رہنے کا گھر ہے گھر وہاں ہے جب یہاں خیال آئے نا ہمارے پاس چھات اپنی نہیں گھر اپنا نہیں کرائے کا مکان ہے کیا کرے ابھی تک گھر نہیں بنا تو یہ سوچا کریں گھر تو آگے ہے گھر تو وہاں ہے اچھے کام کر لیں تاکہ وہاں اچھا گھر بن جائے اسی طرح سورة الانقبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور دنیا کی زندگی یہ دنیا کی زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل گھر ہے اصل زندگی ہے کاش وہ جانتے ہوتے کہ اصل زندگی وہاں شروع ہوگی یہ تو امتحان کا گھر ہے یہاں تو ہمیں کچھ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے یہاں دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے اور دنیا کی رونکیں اور دنیا کی زینت اور دنیا کا عیش و عشرت سمیٹنے کے لیے نہیں بھیجا گیا مومن کی زندگی ایک مشکت والی زندگی ہوتی ہے اصل عیش آخرت کی عیش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خندق کھود رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ شیر پڑھ رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاکرم الانصار والمہاجرہ اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی حقیقی نہیں پس انصار و مہاجرین پر اپنا فضل اور کرم فرما سورة العالی میں تو اللہ تعالی نے فرما ہی دیا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے پیغمبر جو تھے ان کو اللہ نے کیوں چنا ان کے اندر خاص خوبی کیا تھی وہ خوبی تھی آخرت کی گھر کی یاد وہ ہر وقت اس گھر کی یاد میں جیتے تھے یہاں ہم ذرا بھی کسی اچھے کام کے لیے گھر سے نکلیں تو ہم سوچتے ہیں گھر یاد آ رہا ہے گھر کا پہنچیں گے گھر 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 حالانکہ یہ گھر اپنا گھر نہیں یہ تو بہت جلدی چھوڑ دینے والا ہے پیغمبروں کی خاص صفت یہ تھی انہا اخلصناہم خالصتن بخالصتن ذکرتدار بے شک ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ چن لیا تھا جو اصل گھر کی یاد تھی وَإِنَّهُمْ إِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْتَفَيْنَ الْأَخْيَارِ اور بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک یقیناً چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں آئے وہ لوگوں کو آخرت کے گھر کی یاد دہانی کے لیے آئے انہوں نے دنیا میں آ کر لوگوں کو بتایا کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہو گے واپس جانا ہے واپسی کی تیاری اور فکر کرو اپنی آخرت کو اپنا ہم و غم بنا لو زہد بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے اللہ اس کے تمام امور کو جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس زلیل ہو کر لوٹتی ہے اور جس کے نیت صرف دنیا حاصل کرنے کی ہو اللہ اس کی تنگیوں کو اس پر کھول دیتا ہے یعنی اس کے لئے تنگیوں اور مشکلات کھول جاتی ہیں اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے اور دنیا میں سے اس کو صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لئے لکھا جا چکا ہے یعنی وہ اپنے حصے اور اپنی قسمت سے زیادہ حاصل بھی نہیں کر سکتا لیکن دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک جاتا ہے یاد رکھئے دنیا کی زندگی میں ایک مومن درتے ہوئے زندگی گزارتا ہے وہ کبھی بھی بے فکر اور غافل نہیں ہوتا وہ کبھی عیش و عشرت میں اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ اپنی آخرت کو اپنی قبر کو اپنی منزل کو بھول جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جلہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر دو امن اور دو خوف جمع نہیں کروں گا اگر وہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو میں اسے اس دن خوف میں مبتلا کر دوں گا جس دن اپنے بندوں کو جمع کروں گا یعنی قیامت کے دن اور اگر دنیا میں وہ مجھ سے ڈر گیا یعنی جو بندہ دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے تو اپنے بندوں کے جمع ہونے کے دن میں اس کو امن عطا کروں گا اس دن وہ بے فکر ہو جائے گا لیکن آج ہمارے خوف دنیا میں دنیا کے متعلقی ہیں یہ ختم نہ ہو جائے وہ چلا نہ جائے یہ نقصان نہ ہو جائے کیا اللہ سے ڈرتے ہیں موت سے ڈرتے ہیں آخرت سے ڈرتے ہیں اپنے قبر کی انجام سے ڈرتے ہیں یا پھر دنیا کے یہ گلاس نہ ٹوٹ جائے یہ بچہ نہ گر جائے یہ فلان بیمار نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے بس یہی فکریں ہیں ہماری اس سے بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے یاد رکھئے دنیا کی لذتوں کو حد سے زیادہ اختیار کرنا یہ بھی آخرت سے غفلت کی علامت ہوتی ہے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی چاہیے انسان جو بھی کام کرے اس میں یہ ضرور سوچے کہ اس کا میری آخرت میں کیا فائدہ ہوگا صرف یہ نہ سوچے کہ میری دنیا میں کیا نفع ہوگا یہی چیز اس کے اندر یہ میزان قائم کرے گی کہ پھر حلال کو اختیار کرے گا حرام کو چھوڑے گا جھوٹ دھوکے فریب خیانت کو چھوڑے گا کیونکہ یہ چیزیں اس کی آخرت کو نقصان دینے والی ہیں اور وہ چیزیں اختیار کرے گا چاہے دنیا کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جو آخرت کے حساب سے فائدہ دینے والی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا اور جس نے آخرت طلب کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آخرت کا فائدہ ہو جب تک انسان دنیا کا نقصان نہ کر بیٹھے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کچھ لوگوں پر پڑی آپ نے پوچھا یہ لوگ یہاں پر کیوں جمع ہیں بتایا گیا کہ قبر کھود رہے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے یعنی موت کی ایک گھبرات ہوتی ہے اور اپنے ساتھیوں سے تیزی سے آگے نکل گئے یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پر جھک گئے صحابی کہتے ہیں کہ میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں تیزی سے آپ کے پیچھے آگے نکل گیا آپ رو رہے تھے یہاں تک کہ آپ کے آنسوں سے مٹی گلی ہو گئی آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کے فرمایا اے بھائیو اس جیسے دن کی تیاری کر لو اس گھڑے میں آنا ہے اس کے لیے تیاری کر لو اس کی فکر کرو اور اصل میں اقل مند وہی ہے جو موت کو زیادہ یاد کرے اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری زیادہ کرے لیکن آج آپ دیکھیں ہماری تیاریاں کس چیز کی ہوتی ہیں کبھی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں کبھی کسی پارٹی کی تیاریاں ہو رہی ہیں کبھی کہیں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کبھی کچھ کھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں سارا وقت ہمارے زماغ پر دنیا 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 سوار ہے جبکہ ہمیں پتا ہے کہ بہت جلد ہم اس کو چھوڑ کر جانے والے ہیں اقل مند وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہو انہیں پوچھا مومنوں میں سے اقل مند کون ہے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں جو مرنے کے بارے میں فکر کرتے رہتے ہیں وہ زیادہ اقل مند ہیں اور اس کے بعد کے مرحلوں کی زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں یعنی کل کیا پیش آنے والا ہے منکر نقیر کیا پوچھنے والے ہیں حشر کے دن کھڑے ہو کر ہم سے کیا پوچھا جائے گا اس چیز کی تیاری زیادہ کرتے ہیں اور پھر انسان کے لیے جب صبح ہو جائے تو شام کی انتظار نہ کرے فکر کرے کیا پتہ شام سے پہلے ہی میری موت ہو جائے اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرے یہ سوچ کر کہ کیا پتہ صبح مجھے ملتی ہے کہ نہیں اور یہ حقیقت ہے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک دن صبح کے وقت زندہ ہوتے ہیں اور شام تک وہ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں کتنی خبریں ہم ایسی پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں لیکن ہم اس سے کوئی سبق نہیں لیتے اکل مند وہ ہے کہ جو اپنے ساتھ لے جانے والی چیز کا انتظام کرتا ہے اکل مند وہ ہے جو اپنے ساتھ لے جانے والی چیز کا بندبست کرتا ہے یعنی جو کل کام آئے گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے ہم سب بھی ایک دن اس جگہ پہنچیں گے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت جوتوں کی آواز سنتا ہے یعنی قبر کے اندر زمین سے اس کو کھٹ پٹ آتی ہے پھر اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرحانے ہوتی ہے کیا چیز نماز اب ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی صحیح پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ لوگ بیٹھ کیوں نہیں جاتے کس چیز پہ ہم بات کر رہے ہیں اور آپ لوگ کن چیزوں میں مصروف ہیں یہ اس کو ادھر ہی رکھ دیں ادھر ہی رکھ دیں اور بیٹھ جائیں یہ چیزیں تو بعد میں بھی ہوں گی لیکن یہ جو حدیثیں ہیں یہ آپ بعد میں نہیں سن سکتے تو قبر میں کونسی چیز سر کی طرف ہوگی نماز اگر انسان اپنی نمازوں کی پابندی کرے اور نوافل بغیرہ بھی پڑے روزہ اس کے دائیں طرف ہوگا روزہ کہاں ہوگا دائیں طرف زکاة اس کے بائیں طرف ہوگی اب آپ دیکھیں ہم بیسے تو روزے رکھ لیتے ہیں جو پیریڈز میں روزے رہ جاتے ہیں وہ رہ ہی جاتے ہیں جو بیمار ہوئے اس کو کزاؤ نہیں کرتے تو زندگی کے بہنوں ایک ایک روزے کی بچے پیدا ہوئے جو روزے چھوڑے پیریڈز آئے جو روزے چھوڑے جب بھی کوئی روزہ چھوڑا اس کا حساب کرے اور ان کو کزاؤ کرے یعنی دوبارہ رکھیں ان کو اور اگر بہت بڑھاپا آ گیا تو ان کا فدیہ ادا کرے اپنی زندگی میں مومن کی پروٹیکشن قبر میں اس کی آمال کرتے ہیں فرمایا اور دیگر نیک کام صدقہ نماز نیکی لوگوں سے اچھائی وہ اس کے پاؤں کی طرف ہوتے ہیں اب وہ کیا ہے چاروں طرف سے چاروں طرف سے محفوظ ہو گیا جب اس کے سر کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے کوئی عذاب آنے لگتا ہے کوئی چیز کٹنے کے لئے آنے لگتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے رستہ کوئی نہیں کوئی نماز چھوڑی نہیں سار اب دیوار بند ہے حفاظت جب دائیں طرف سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا رستہ کوئی نہیں سارے روزے پورے ہیں پھر بائیں طرف سے آنے لگتی ہے کوئی چیز تو زکاة کہتی ہے میری طرف سے آنے کا رستہ نہیں پوری پوری زکاة دی ہوئی ہے پھر پاؤں کی طرف سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو صدقہ خیرات اور نفل اور نیکی اور لوگوں سے اچھا سلوک لوگوں کی کیر کرنا وہ اس کو آنے کا رستہ نہیں دیتی اس طرح ایک بندہ مومن اپنی قبر کی اندر عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جس نے اپنے فرائز ہی نہیں پورے کیے نہ نماز کی فکر ہے نہ روزے کی فکر ہے نہ زکاة کی فکر ہے نہ صدقے کی نہ اخلاق کی نہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی پھر وہاں کوئی آپ کو بھیجے گا یہ چیزیں کہ یہ ہماری طرف سے رکھ لو نہ کوئی بھیجے گا اور اگر بھیجے بھی تو اندر نہیں جاتی وہ اندر صرف اپنے عامال جاتے ہیں تو جو شخص برائی کرتا ہے اور برائی اس کو گھیر لیتی ہے تو وہ پھر ہمیشہ کی مسئیبت میں پڑ جائیں گے تو یاد رکھیں کہ موت کا ذکر کسرت سے کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو تو توڑنے والی چیز موت کا تذکرہ کسرت سے کرو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اس کو یاد کرو تم سے بڑے چلے گئے تم نے بھی جانا ہے اور مرنے کو قریب ہی سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے آخری نماز سمجھ کے پڑو یہ پتہ نہیں اس کے بعد اگلی نماز ہوتی ہے کہ نہیں اور آپ دیکھیں کتنے حادثے ہوتے ہیں کتنے بم بلاسٹ ہوتے ہیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں لوگ کھڑے کھڑے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس لیے ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑے انسان کیونکہ اس طرح پھر نماز بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت کی یاد کے لیے جب کہی قبرستان کے پاس سے گزریں تو مردوں کے لیے دعا بھی کریں اور اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں کہ اگر ہم یہاں ہوں تو ہمارا کیا ہو اور ایک دن تو وہاں جانا ہی ہے دنیا میں انسان پروگرام بناتا رہتا ہے میں یہاں جاؤں گا میں وہاں جاؤں گا لیکن اس سے پہلے ہی وہ آخرت میں چلا جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی اچھی بنانے کے لیے کچھ کرنے کے کام ہیں ان میں سب سے پہلا کام یہ کہ اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کریں توحید پر زندگی گزاریں ہر چیز کو اللہ کے لیے خالص کریں کیا کریں ہر چیز کو ہر کام کو اللہ کے لیے خالص چھپی ہوئی نیکیاں کریں اور اپنی نیکیوں کا اشتہار نہ دیں کہ میں نے یہ بھی کیا میں نے وہ کیا میں نے وہ کیا سب کچھ ساتھ ساتھ ہی برباد کر دیتے ہیں اول تو یہ کہ کرتے ہی کم ہیں اور جو کرتے ہیں وہ اس کا استعمال اشتہار دیتے ہیں کہ وہ لوگی تعریف ہیں واغ واغ کر کے اس کا پورا کر دیتے ہیں تو اس لیے ایسی نیکیاں کریں جس کا اللہ کے سوا کسی کو بھی نہ پتا ہو خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور پھر اس تیز کی دعا کریں کہ کلمہ توحید پر ہی خاتمہ ہو ہمارے آخری ہمارے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر ایمان کے ساتھ ساتھ فرائض کی حفاظت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ باتیں ہیں جو شخص ان کو ایمان کے ساتھ بجال آیا وہ جنت میں داخل ہوگا جس نے پانچ نمازوں کی حفاظت کی اکثر لوگ چار پڑھتے ہیں فجر کے لیے نہیں اٹھتے یعنی شاہ پڑھے بغیر سو جاتے ہیں نہیں پانچ نمازوں کی حفاظت کی اور ان کے وضو ان کے رکوع اور سجود اور ان کے اوقات کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے بیت اللہ کا حج کیا زادہ راہ کی طاقت اگر رکھتا ہو اور خوش دلی سے زکاة دی یعنی اس کو چٹی نہ سمجھا بوجھ نہ سمجھا تو ایسے شخص کے لیے پھر کیا ہے جنت ہے اور پھر آخرت میں یاد رکھئے سب سے پہلا حساب نمازی کا ہوگا ہم کہتے ہیں لوگوں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں فلان شخص بہت اچھا ہے بس نماز نہیں پڑتا کیا اچھا ہے جو اللہ کا حق نہیں دیتا جس نے اس کو سب کچھ دیا لوگوں کو تو بڑے کچھ دے رہا ہے دکھاوے کے لیے اچھا نظر آنے کے لیے لیکن جس رب نے اس کو پیدا کیا اس کے لیے نہ وہ نماز پڑتا ہے نہ وہ قربانی کرتا ہے نہ وہ صدقہ کرتا ہے بلکہ اپنی مرضی کے جو دل ہیں نیکیاں وہ کرتا رہتا ہے تو یاد رکھئے آخرت میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا پھر اسی طرح دوسرے نمبر پر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی بعضوں کہتا ہم اپنی نماز ہیں تو خوب اچھے طرح پڑھ لیتے ہیں لیکن اپنے فرائض پورے نہیں کرتے جو ہمارے بندوں کی طرف ہوتے ہیں لین دین میں دھوکہ اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرنا اپنے کام میں سستی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا یہ چیزیں انسان کے لیے نقصان دے ہو جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر چھے حق ہیں عرص کیا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں آپ نے فرمایا جب تم اسے ملے ہو تو سلام کرو پہلا حق کیا ہے سلام کرو نمبر دو جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کو قبول کرو اللہ یہ کہ دعوت میں کوئی اللہ کی نافرمانی کے کام ہو تو پھر بے شک انسان انکار کر دے تیسری چیز جب وہ تم سے کوئی خیرخواہی طلب کرے تو خیرخواہی کرو یعنی کوئی مشورہ وغیرہ مانگے تو اچھا مشورہ دو پھر نمبر چار جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو نمبر پانچ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی اعادت کرو یعنی اس کی کیر کرو اس کا خیال رکھو کیونکہ انسان مددگار کی ضرورت ہوتی ہے اس کو جب وہ بیمار ہوتا ہے اور نمبر چھے جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ یعنی اس کی تازیت وغیرہ بھی کرو پھر اسی طرح انسانوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے پھر رشتہ دانوں کا ہے ان کے ساتھ صلح رحمی کرنا بہت ضروری ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان کا ایک جزو ہے جو عرض کرے گا اے رب مجھے توڑا گیا اور میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا اے میرے رب مجھ پہ ظلم کیا گیا اے میرے رب اے میرے رب تو اللہ تعالی جواب دیں گے کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ میں اسے جوڑوں جو تجھے جوڑے گا اور میں اسے کاٹوں جو تجھے کاٹے گا یعنی اپنی رحمت سے دور کر دوں جو تجھے تیرا خیال نہ رکھے تو جو شخص رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اور رحم یعنی رشتہ داری کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ دونوں پلسرات کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے اور جو شخص وہاں سے گزر گئے لگے گا وہ اس کو پکڑ لیں گے جس نے امانت ادا نہ کی اور رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کیے پھر انسان کو صلح رحمی کرنی چاہیے چاہے دوسرا رشتہ توڑے ہی کیوں نہ یعنی اگر کوئی ہمارا حق نہیں بھی دیتا تو کوئی بات نہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا فرض پورا کرے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں یعنی میں ان کا خیال رکھتا ہوں وہ میرا خیال ہی نہیں رکھتے میں ان سے نیکی کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے جہالت سے پیش آتے ہیں یعنی بد اخلاقی برتے ہیں بد تمیزی کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو گویا کہ تو ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہا ہے اور جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ رہے گا یعنی اگر تیرے رشتہ دار اچھا نہیں کرتے اور تو اچھا کرتا ہے تو اللہ تیرے لئے مددگار پیدا کر دے گا تمہارے کام آسان ہو جائیں گے دنیا میں ہی اس کا بدلہ ملنے لگ جاتا ہے انسان کو اسی طرح کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ نہ بولے جس نے تین دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دیا اور اسی حال میں مر گیا وہ جہنم میں جائے گا تو رشتہ داروں سے بھی تعلق نہیں کاٹنا چاہیے اور دوستوں عزیزوں سے بھی بس ٹھیک ہے سلام دعا کی حد تک رہیں اگر کسی سے کوئی شر پہنچتا ہے کوئی خرابی آتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی زندگی کی فکر کریں پانچ سوالوں کی تیاری کریں ابن مسود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے دونوں قدم اس کے رب کے پاس سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکیں گے جب تک اس سے پانچ باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے نمبر ایک عمر کن کاموں میں لگائی یعنی زندگی کس کام میں گزاری سارا دن کیا کرتے رہے جوانی کہاں لگائی کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جوانی تو کھانے پینے کے دن ہے اور عیش و عشرت کے نہیں جوانی کی عبادت جو ہے یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے پھر مال کہاں سے کمایا سور سف انکم کیا تھا حلال تھا حرام تھا سود سے کمایا رشوت سے کمایا دھوکے سے کمایا کسی یتیم کا مال غصب کیا کہاں سے لیا اور پھر چوتھا سوال مال خرچ کہاں کیا عزیز بینوں اس بارے میں ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنا پیسہ کہاں لگاتے ہیں کیا وہ باقی ضرورت کی چیز ہوتا ہے یہ صرف دکھاوے کے لیے نمائش کے لیے شو آف کے لیے اپنے مالدار ہونے کا اظہار کرنے کے لیے کس جگہ پیسہ لگاتے ہیں یعنی جہاں بھی لگائیں اس کی فکر کریں کیونکہ مال کا حساب ہوگا آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارا سب سے زیادہ پیسہ کہاں لگتا ہے آپ خود ہی بتائیں مجھے شادیوں میں شادیوں میں کس چیز میں زیادہ لگتا ہے کپڑوں میں ڈیکوریشن میں جی میوزک میں آپ سوچیں کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ایک ایک گانے والا بلا کہ ایک تو اللہ کی نافرمانی اور اوپر سے اس کو اتنا پیسہ دے دیتے ہیں کہ وہ سب حرام جگہ پر جاتا ہے اور اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی اگر ہم لوگ مسلمان وہی کام کریں جو ہندو کر رہے ہیں تو پھر آپ سوچئے کہ ہم کہاں کھڑیں ہیں پھر کس چیز کا فرق رہ گیا اور پھر پردے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی لڑکے لڑکیاں مکس ڈانس کر رہے ہیں فتنہ فساد کر رہے ہیں اور پھر یعنی ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہوگا کہ مال کہاں خرچ کیا کس جگہ لگایا تو یہ آخرت کی تیانی ہے اگر اللہ نے مال دیا تو اس سے اپنی آخرت بنائیں وہاں کے بلند درجات خریدیں دنیا کے گھر پہ گھر بنانے کی بجائے جنت میں گھر بنائیں مساجد بنائیں دینی تعلیم کے ادارے بنائیں یتیم خانے بنائیں گویں خدمائیں غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں اس سے آپ کی آخرت بنے گی تو آپ وہاں کھڑے ہو کہ کہہ سکتے یا اللہ میں نے اپنے مال سے مسجد بنوائی تھی یا اللہ میں نے اپنے مال سے گوان خدوایا تھا اللہ میں نے اپنے مال سے یتیم بچوں کے لیے سارا انتظام کیا تھا میں نے بیماروں کا علاج کروایا تھا ہم کیا کہیں گے یا اللہ میں نے اپنے مال سے ہزاروں کے جوڑے بس خریدے تھے اور وہی پین پین کے دکھاتی رہی ہم کیا جواب دیں گے سوچئے ذرا اس بات کو اور یاد رکھئے شادی کے موقع پر خاص طور پر جو اسراف ہوتا ہے حد سے زیادہ خرچ کرنا اس کا سبب عورتیں ہیں مرد نہیں کرتے یہ یہ عورتیں ہی مشورے دیتی ہیں اور عورتیں ہی کرواتی ہیں اور اگر آپ کے اندر ایمان ہو تو آپ اس کو روک بھی سکتی ہیں کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے آخر کسی کو تو مثال قائم کرنی ہوگی کسی کو تو ٹرینڈ سیٹ کرنا ہوگا ورنہ سب ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی صرف لیوش لی کھانے پینے اور ڈیکوریشنز اور کپڑے اور لینا دینا اسی میں سارا مال خرچ ہو گیا تو آپ سوچئے پھر اللہ کے سامنے جا کے کیا جواب دیں گے کیا حساب دیں گے یا پھر ہمیں حساب کا کوئی یقین ہی نہیں پھر آخرت میں فائدہ دینے والی کچھ صفات اپنے اندر پیدا کریں سب سے پہلے شکر گزار بننا نعمتوں پر شکر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم میں نے تجھے گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کیا عورتوں سے نکاح کیا میں نے تجھے اس حال میں رکھا کہ تم سردار تھے لگان وصول کرتے تھے فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكُ ان ساری چیزوں کا شکر کہاں ہے اور شکر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ اس کو ملا ہے اس کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرے یہ شکر ہوتا ہے اور اس سے نافرمانی کے کام نہ کرے عبد الرحمن من شبل سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فساق جہنمی ہیں کہا گیا اے اللہ کے رسول فساق کون ہے آپ نے فرمایا عورتیں ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول وہ ہماری مائیں بہنیں اور بیویاں نہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو سبر نہیں کرتی تو اس امتحان میں کامیاب ہونا بھی بڑا مشکل ہے عورتوں کے دل عام طور پر چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ چھوٹی زندگی میں بے شمار نعمتیں بھی ہو اور چھوٹی سی تکلیف آجائے تو کہتے ہیں مجھے تو کوئی راحت ملی نہیں میں نے تو کوئی نعمت پائی ہی نہیں اور اسی طرح اگر کوئی مسئیبت آئے تو ہائے باویلہ اور چکھنا چلانا گریبان پھاڑنا اور بال بکیرنا اور خامخا کی باتیں کرنا اللہ سے ناراض ہونا تو یہ بے سبری کی علامت ہے اور یہ انسان کی آخرت کے لئے تباہ کن ہے یاد رکھئے دنیا امتحان کا گھر ہے یہاں تو آزمائشیں آئیں گی ہی آئیں گی لیکن ان پر سبر کرنا بڑا ضروری ہے جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب آزمائش والوں کو ان کی مسئیبتوں کا بدلہ دیا جائے گا تو اہلِ آفیت تمنہ کریں گے کاش ان کی کھالے دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی تاکہ انہیں بھی آج ایسا عجر ملتا تو بڑی سے بڑی تکلیف پر سبر کر جائیں کیونکہ عجر بہت بڑا ہے پھر اسی طرح اپنے آزا کی حفاظت کرنا کان آنکھ دل کیونکہ ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا آنکھوں سے کوئی بے حیائی کی چیز نہ دیکھیں غیر مردوں کو نہ دیکھیں غلط فلمیں نہ دیکھیں پھر اسی طرح کانوں سے ایسی چیزیں نہ سنیں جھوٹ چغلی میوزک اس طرح کی چیزیں نہ سنیں دل میں برے خیالات نہ ہو کوئی شک شبہات نہ ہو شہوات نہ ہو بلکہ اللہ کی یاد ہو لوگوں کے لئے حسن زن ہو اچھے کاموں کے منصوبے بنائیں اور خاص کر زمان کی حفاظت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی زمانت دے میں اس کے لئے جنت کی زمانت دیتا ہوں یعنی اپنی زمان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے تو میں اس کو جنت کی حفاظت جنت کی خوشخبری دیتا ہوں زمانت دیتا ہوں گارنٹی دیتا ہوں پھر اسی طرح زبان کے ذریعے کسی کو عذیت نہ دی جائے کسی کو دکھ نہ دیا جائے ٹانٹ نہ کی جائے تانے نہ دیے جائے گالی گلوچ نہ کی جائے ابو حرارہ کہتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فلان عورت اپنی نماز کی کسرت روزے اور صدقے میں بڑی مشہور ہے بڑی نیک عورت ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے سن لیں ذرا غور سے کہ ویس نماز روزہ سب کچھ ہے لیکن زبان نہیں ہے اس کی رکتی کسی کو گالی گلوچ کسی کا عیب کسی کو تانہ کسی کے اس کے پیچھ پیچھے بری باتیں تو یہ اس زبان کی وجہ سے اس کے سارے عمل برباد ہیں پھر لانتان نہیں کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تم کو زیادہ دیکھا ہے ہم نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے آپ نے فرمایا تم لانتان بہت کرتی ہو برا بھلا لوگوں کو بہت کہتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی وہ سب کچھ بھی دے تو کہتے ہو میں نے کچھ نہیں مجھے کچھ نہیں دیا پھر اسی طرح غیبت سے بچنا چاہیے نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے اپنے مال اسباب کو آخرت کے لئے استعمال کرنا چاہیے وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَا اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کرو یعنی مال وہاں خرچ کرو جہاں سے آخرت کی کہتی میں بے شمار پھل پھول ہوں کیونکہ انسان جو کچھ جمع کرتا رہتا ہے وہ وارث لے جاتے ہیں اس کے لئے وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے دے کے آگے بھیجتا ہے مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ خاتون ہے انہوں نے ساری شوہر کی بیٹوں کی سب پروپرٹی اپنے نام لگوا لی اور کسی کو کچھ نہیں دیتے میاں کو بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ شوہر سے مانگتی یعنی کہ میاں کو بھی کچھ چاہیے ہوتا تو وہ بیوی سے مانگتا ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی بات سن کے کہ آخر وہ سب کچھ قبر میں تو لے جا نہیں سکتی یعنی کوئی بھی عورت اگر سارا مال بھی اپنے ہاتھ میں لے لے نہ بچوں کو کچھ دے نہ بہو کو دے نہ کسی اور کو دے تو سات قبر میں تو کوئی نہیں لے جائے گا جب انسان مر جائے گا تو سب ادھر ہی چھوڑیں گے کس کا ہوگا وارثوں کا ہوگا ہاں جو فی سبیل اللہ خرچ کرے جو دائیں بائیں آگے پیچھے کیونکہ صرف وہی مالدار بچے ہوئے ہیں اللہ کے حساب سے جو رائٹ لیفٹ آگے پیچھے خرچ کریں دیتے جائیں دیتے جائیں دیتے جائیں ورنہ اس کو جمع کر کر کے رکھنا حساب کتاب کا باعث ہے حساب کی آسانی کے لیے صدقہ کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اللہ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا اللہ ان سے فرمائے گا کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجا تھا جس نے تمہیں میرے احکام پہنچائیں وہ عرض کرے گا کیوں نہیں پھر اللہ فرمائے گا کیا میں نے تمہیں مال و دولت سے نہیں نوازا تھا کیا میں نے تمہیں اس کے ذریعے برطری نہیں دی تھی وہ عرض کرے گا کیوں نہیں پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو جہنم نظر آئے گا اور اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی دوزہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا عدی کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ ایک خجور کے ٹکڑے کے ذریعے سے کیوں نہ بچو یعنی چھوٹی سی چیز بھی اگر کسی کو دے سکو ضرورت مند کو تو وہ دے دو اور فرمایا اگر وہ ٹکڑا بھی نہیں تمہارے پاس پوری خجور نہیں کہا خجور کا بھی ٹکڑا اگر وہ بھی نہیں تمہارے پاس تو اچھی بات ہی کر دو اچھی بات کہہ کر یعنی اچھی بات کا صدقہ کر دو کسی کا دل خوش کر دو کسی کو انس فراہم کر دو کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاس صدقہ کرنے کے لئے مال نہیں ہوتا لیکن ہم بات بھی اچھے طریقے سے نہیں کرتے مو بنا کے رکھتے ہیں تو کس کا نقصان کرتے ہیں سرہ سر اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں پھر صدقہ کرنے والی چیز جو ہے وہ باقی ہے اور جو اپنے لئے بچا کے رکھتے ہیں وہ ختم ہو جانے والی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ انہوں نے ایک بکری زبا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنا گوشت اس سے باقی ہے تو انہوں نے کہا ایک شانے کی ہڈی کی سوا کچھ باقی نہیں فرمایا اس کا مطلب یہ کہ سارے کا سارا بچ گیا سواہ اس شانے کے یعنی یہ تو چلا اس کا سواب نہیں ہے لیکن جو تم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے اس کا عجر و سواب محفوظ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسافر کی طرح زندگی بسر کرنی چاہیے یعنی دنیا میں بہت عیش و عشرت کے سامان اکٹھے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ہم نے آگے جانا ہے جیسے ایک مسافر تھوڑی دیر رکتا ہے پھر آگے چلا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لئے ریشم اور دیباج نہ پہنو نہ سونے چاندی کے برطن میں کچھ پیو یہ بعض لوگ ہوتا ہے نا چاندی کے پیالے بنا لیتے ہیں اور اس میں پانی ڈال کے پیتے ہیں منع ہیں اور نہ اس کی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ کیونکہ یہ چیزیں ان کفار کے لئے دنیا میں ہیں اور ہمارے لئے آخرت میں ہیں پھر کم سے کم سامان میں گزارہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے دشوار گزار گھاٹی ہے جس سے صرف وہ نجات پائے گا جو ہلکہ ہوگا یعنی ہلکے رہو اور پھر آخرت کی بھلائی کے لئے دعائیں بھی کرنی چاہیے تو آئے ہم سب بھی دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی لزیم اللہم سل على محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرة رب نغفر لي ولوالدی وللمؤمنین یوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوہاب ربنا انکا جامع الناس ليوم لا ریب فيه ان اللہ لا يخلف المیاد ربنا وآتنا ما وعدتنا علا رسلك فلا تخزنا يوم القیامة انکا لا تخلف المیاد اللہم لا تخزنا يوم القیامة اللہم اننا نعوذ بك من زیق الدنیا وزیق يوم القیامة اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے یا اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو ہمارے بہن بھائیوں کو ہمارے والدین اور اولاد سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے اللہ ہمیں نیک بنا دے اللہ ہمارے دلوں میں آپس میں محبتیں پیدا کر دے اللہ ہمیں نیکی کے کام ہم دن رات کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا کر دے اپنی محبت عطا کر دے ہم دن رات تیری کتاب پڑھنے والے ہوں آنا اللیل و آنا النہار اور اس کو آگے پڑھانے والے ہوں اللہ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کر دے سابقون اور مقربون میں شامل کر دے یا اللہ ہمیں نیکی کے کاموں کی حرص اور شوق عطا کر دے اور برائیوں سے نفرت عطا کر دے یا رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک ایک بندے تک قرآن پہنچا سکیں یا اللہ تو ہر جگہ قرآن کے چراغ روشن کر دے اور اس میں ہمارا حصہ لکھ دے اور اس کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ ہمیں اپنے وقت اپنے مال اپنی طاقتیں اپنے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرما دے اللہ دنیا سے بس اتنی تعلق رکھے جتنی ہمیں اس کی ضرورت ہے اور آخرت کا اتنا شوق رکھیں جتنا ہمارا ہونا چاہیے یا رب العالمین تو ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھ دکھوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھ یا اللہ جتنی بہنیں آئیں ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں اللہ ان کو پورا کر دے یا رب العالمین جنہوں نے اس مجلس کا اعتمام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں انہیں بہترین طریقے سے پڑھنے کی توفیق دے جنہوں نے ابھی تک شروع نہیں کیا یا اللہ انہیں شروع کرنے کی توفیق دے یا رب العالمین تو ہمیں اچھے اچھے طریقے سکھا دے کہ ہم تیری بات سب تک پہنچا سکیں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وتب علینا انکا انتا التباب الرحیم وسل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وآسحابہ وآہل بیتہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراہمین الہی آمین وآخر دامانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ